مائی ڈھائی جن میں ان کی شہرت کو چار چان لگایا گیا ہے میرا نام مائی ڈھائی ہے مجھے اس فیسٹیول میں شرکت کر کے خوشی محسوس ہو رہی ہے میں عمر کورٹ سے آئی ہوں یہاں اس فیسٹیول میں بہت عزت ملی ہے گانے کا شعب مجھے بچپن سے تھا خاندان کے لوگ میرے ساتھ ہوتے ہیں عاطف اسلم کے ساتھ گانا گانے سے مجھے شہرت ملی کراچی میں منقب ہونے والے اس ورلڈ کلچر فیسٹیول میں چالیس ممالک کے آرٹ تھیٹر اور میوزک انڈسٹری سے وابستہ فنکار شرکت کر رہے ہیں اب تک اٹلی، اسپین، ساؤت افریقہ، فرانس، آزربائیجان، روانڈا اور نیپال سے تعلق رکھنے والے فنکاروں کے علاوہ پاکستان کے کئی بینڈ اور مقامی ڈانس گروپوں کے ساتھ مقامی لوگ فنکاروں نے بھی فن کا مضحرہ کیا ہے فیسٹیول کے دوران پاکستانی اور ویسٹرن ڈانس گروپ میوزیکل بینڈ، قبوال اور لوگ فنکار مسلسل اپنی پرفارمنس پیش کر کے داد وصول کر رہے ہیں آرٹس کانسل کا آڈیٹوریاں و اوپن ائر تھیٹر شائع تنگ سے ہر وقت بھرا رہتا ہے پاکستان آرٹس کانسل کے صدر احمد شاہ کا کہنا ہے کہ کراچی کی تاریخ میں پہلا فیسٹیول ہے جو بیالیس دن جاری رہے گا اور جس میں سو سزائید پرفارمنس پیش کی جا رہی ہیں ایک سوفٹ ایمیج پاکستان کا جا رہا ہے سوفٹ ڈپلومیسی ہو رہی ہے اور ایک روشن خیال پاکستان جو ہے اور جو عام طور پر دنیا میں تاثر ہے کہ شاید ہم کوئی بڑے دہشتگرد ہیں بڑے ایکسٹریمیسٹ ہیں پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ اور کلچر کالیبریشن کے ذریعے پچھلے پندرہ سولہ سال سے یہ کام کر رہا ہوں اٹلی کے تھیٹر گروپ اور فرانس کے پپٹ شو آرٹس نے کہا کہ انہیں کراچی آ کر اور یہاں ہونے والی ثقافتی سرگرمیوں کو دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے ساؤت افریقہ کے ثقافتی طائفے کی سربراہ نے حاضرین کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ میں شاندار فیسٹیول میں آ کر بہت خوش ہوں آرٹس کانسل، فن اور کلچر کا یہ تعلق جو بن گیا ہے اب چلتا رہے گا ہمیں جو محبت اور پیار ملا ہے اس پر ہم بہت شکر گزار ہیں نیپالی ڈانس، روانڈا اور ساؤت افریقہ کی روایتی اور جدید موسیقی رقص اور میوزک بینڈ نے نوجوانوں کو جھومنے پر مجبور کر دیا آزربائیجان کے فنکاروں نے دلکش روایتی ساتھ بجا کر حاضرین کو سہر میں مبتلا کر دیا اٹلی سے آنے والے تھیٹر گروپ سے وابستہ پمیلا متروسہ نے کہا پہلی مرتبہ ہے کہ میں یہاں پاکستان آئی ہوں اس فیسٹیول میں شرکت کا تجربہ بہت اچھا رہا روزانہ کی بنیاد پر پاکستان میوزک بینڈ اور مقامی فنکاروں کی مدر آوازوں نے بھی اس فیسٹیول کو چار چاند لگا دیئے ہیں اس بیالیس روزہ فیسٹیول میں آئندہ ہفتے جرمنی کے تھیر گروپ اپنی پرفارمنس پیش کریں گے ممبئی بھارت کے مشہور تھیٹر گروپ کی آمد کا بھی لوگوں کو شدت سے انتظار ہے رفض سعید ڈی ڈی ڈبلو اردو کراچی